اسلام علیکم ولکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کا صبح کا دن بہت خوبصورت تھا اور آغاز تو بہت اچھے سے ہوا اور یہ تھی میری بیٹی جو کہتی تھی ماما مجھے جلدی جلدی سے بریکفرسٹ کروا دو تو جی میں نے اس کو جلدی جلدی بریکفرسٹ کروایا تو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اشارے کر رہی ہے کہ جلدی کرو مجھے دو مجھے بھوگ لگی ہے تو جی باس اسی طرح سے کچھ اسے کھلایا بھی لیا اور جی نیچے آئے کچھ میں کچھ برطن پڑھے ہوئے تھے ہم نے کہا جی پہلے برطنوں سمیٹ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنا جو سبوں کام شروع کرتے ہیں بہت ہے جب کچھن ساف ہوگا ہمارا کام کرنے کا اور دل کرے گا تو جی باس جلدی جلدی ہم نے کچھن کو سمیٹ لیا سمیٹ کے ہم نے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی فروٹ چاٹ موسیقی 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 تو جی فروٹ چارٹ وغیرہ بن چکی تھی اور برطن وغیرہ ہم نے دھو لیے تھے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ آج ہم بنا رہے ہیں جی کوبی اور آلو تو یہ کسی کی فرمائش پہ بانا جاتا اب دیکھیں تو جی یہ تھا ہمارے پاس ایک عدد میں نے درمیانی سائز کا پیاز لے لیا تھا اور پیاز کو میں نے تھوڑا سا کر لیا جی لائٹ پراؤن کر لیا تھا میں نے تو اس کے اندر میں نے ڈالا جی ایک چمچ میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کی چمچ میرے پاس تھوڑی سچوٹی تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا دو بھر کے ڈال دی تو اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ تیار کر کے رکھا تھا جنجر گارلک پیسٹ یہ میں فریش ہی لیتی ہوں میں ریڈ ونٹ نہیں لیتی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھی کہ تو فریش میں یوز کرتی ہوں تو یہ میں نے ڈالا جی اس کے اندر خاص طور پر جو ہنڈی ہے اس کے اندر میں فریش ہی ڈالتی ہوں زیادہ میں کوشش جائی کرتی ہوں تو یہ ہو گیا سے ہمارے پاس لائٹ پراؤن دونوں چیزیں ہو گئی تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا جی ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے کلی بنائی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہو چکا تھا تیار تو جی ہم نے اس کے اندر نمک میرچ اس کے بعد حل دی زیرہ پاودر دنیا پاودر اس طرح کے مسالے اور بس اس کے علاوہ میں نے کوئی اس کے اندر سپائسز ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے تو جی یہاں پہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں گوپی گوپی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے لائیں گے یہاں پہ ہم آلو نہیں ڈالیں گے کیونکہ آلو جو ان سے ہیں وہ یہاں کے جلدی کل جاتے ہیں اندر کے جو آلو ہیں وہ جلدی کھل جاتے ہیں اس لئے ہم ان کو لاسٹ پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جب بلکل دو تین منٹ رہ گئے تو اس ٹائم ہم اس کو ایڈ کریں گے تو برطن نے آپ کو برطن دو لیتے ہیں ساتھ 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 کام بھی نہ ہوتا نہیں برطن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم نے کہا جی ساتھ ساتھ برطنوں کا بھی نمیڑا کرتے جاتے ہیں تو میں نے کہا جی برطن آپ کو تیز تیز دکھاتے ہیں کیا ایک ایک کر کے برطن کو دونا ہے تو یہ برطن میری جون سے وہ دول گئے تھے اور اس کے ساتھ میں نے آلو اندر ایڈ کی ہیں جی گوبی کے اندر آلو میں نے ایڈ کر دیئے تھے اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو لگا دیا تقریبا پانچے چھے منٹ میں نے اس کو دم پر لگایا پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس بغیرہ کر کے تو پھر میں نے اس کو دم لگایا اور اس کے بعد میں نے اوپر اس کے دھنیاں ڈالا اور دھنیاں ڈالنے کے بعد اس کی خوبصورت سی شکل ہو گی تھی کیا ای بات ہے بہت ہی مزے کی وجہ کو بھی تیار ہوئی تھی اور جی بس اسی طرح تو پھر جو ہم بنا رہے تھے یہاں پہ ساتھ ہی ہم نے آلو لے لیے تھے تو تقریبا ان کو میں نے گول شیپ میں کاٹ کے تو میں نے یہ جی بنا رہی تھی آلو ویسن والے آلو تو بس یہ دیکھیں یہ جو ریسپی ہے یہ میرے بو کے ریسپی اکثر وہ بنایا کرتے تھے گھر پہ تو بس یہاں پہ ہم نے ویسن لیا ہے اس کے اوپر ہی ہم نے ویسن کو ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے نمک لال میچ پاودر تھوڑی سی ہلتی ہم نے ایڈ کی ہے ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے جی اس کا اچھا سا میزہ اس کا تیار کر کے میں نے رکھ لیا تھا تو اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا اور جو ہماری گوپی تھی وہ بھی ہم نے دم پر برکھی ہوئی تھی ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھ رہی تھی تو جی بس اسی طرح سے تھا اور آج کا ایک خوبصورت سا دن تھا اور یہ تھی ہماری آج کی رمضان کی روٹین تھی رمضان میں یہ ہی ہوتا ہے جی کچھ ہوتا ہے جی بس کوڑے سمو سے ہو گئے یا پھر اور ہانڈی بغیرہ ہو گئی سہری کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے افتاری کا تو اتنا ہوتا بھی نہیں ہے سہری میں جی سالن کے بغیر جن سے وہ سہری نہیں ہو سکتی تو میں نے اس کے اندر جی یہاں پہ تھوڑا سا میں نے انگالی کے بھی ایڈ کیا تھا تو وہ یہاں پہ میں نے کہا جی اب یہ ایڈیمیٹی ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہاں پہ دوسرا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس جلدی جلدی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں میرا بہت پیارا سا مسالہ تیار ہو چکا تھا اور جلدی جلدی میں نے یہاں پہ آئل گرم کر لیا تھا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ تھی میری آج کی رمضان کی روٹین دن بھر کی اسی طرح سے دن گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا روزانہ کا اور یہاں کی یہی زندگی ہے سارے کام بھی خود کرنے پڑتے ہیں اور بچے بغیرہ کو بھی خود ہی سمالنا پڑتے ہیں تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس حیر کرے آگے پیچھے حیر ہونی چاہیے تجھے بس گوبی بغیرہ تیار ہو گئی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اگر آپ لوگوں کے ساندھ آئی تو لائک کریں شیئر کریں